موسیقی آج ہدایت کے ساتھ عوض باللہ من الشیطان اللہ الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عوض باللہ من الشیطان اللہ الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین محولی مصویب پروگرام آج ہدایت کے ساتھ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں ناظرین جیسا کہ آپ کو ہمارے پروگرام کے فارمیٹ کا علم ہے جو بھی امت مسلمہ کے اندر تیزی کے ساتھ تبدیل اور انمہ ہو رہی ہیں ان کو باقیدگی کے ساتھ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں مہمانہ نگرائی میں ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں اور لائف کال سے ذریعے سے آپ کا پروگرام کا حصہ بنایا جاتا ہے آج بھی اپنی اس بیداری کی تحریک میں اس بیداری کے مشن میں قدم آگے بڑھاتے ہوئے پاکستان کا رکھ کریں گے اور پاکستان کی موجودہ صورتحال کے اوپر ایک تائرانہ نگاہ ڈالیں گے اس کے اوپر بات کریں گے کہ وہاں پر ایک تشویش کی لہر ایک عدالتی فیصلے کو لے کر جو کہ ریٹائیٹ جنرل سجید پرویس مشرف صاحب کے اوپر ایک ڈیسیزن آیا کیونکہ سزائے موت کا حکم دیا گیا اس میں ایک عوامی طور سے بھی غم و غصہ کی ایک لہر ایجاد ہوئی ایک غصہ دیکھا گیا اور مختلف اداروں کے طرف سے فوراں اس کا دفاع کیا گیا اور اس پر دفاع کرنے کے اندیہ دیا گیا ابھی حالات نورمل ہی ہو رہے تھے کہ آج جو ہے ویک فول ڈیسیزن دوبارہ اسی سلسلے میں دیا گیا جس کے اندے پیرا سکس سکس میں یہ کہا گیا کہ اگر ان کی جیسے کی طبیعت خراب ہے اگر خدا نخواستہ انتخال کر جائیں تو ان کی لاش کو لاکے ڈی چوک کے اوپر لٹکایا جائیے کہ اس ڈیسیزن نے جو ہے وہ سارے پاکستان میں ایک دوبارہ سے ایک تشویش کی ایک لہر و استرات کی لہر کو ایجاد کر دیا جس سے مختدر اداروں سے لے کر عام عوام تک بے چین ہے تو یہ ایک تمام چیزیں اور اس کی بات فوراں ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس ہوئی ہے اور وہ پریس کانفرنس ہم آپ کو اپنی سکرین کے بات دکھائیں گے اور آپ دیکھ سکیں گے کہ انہوں نے کیا کہا ہے تو چلتے ہیں پریس کانفرنس کی طرف اپنی فیصلہ کے بعد جو ستارہ دسمبر کو مختصر فیصلہ آیا تھا اس کے رسپونس میں جو خدشات کا اظہار کیا گیا تھا وہ آج کے تفصیلی فیصلے سے وہ خدشات سے ہی ثابت ہو رہے ہیں آج کے فیصلے بالخصوص اس میں استعمال کیے گئے الفاظ انسانیت مذہب تہذیب اور کسی بھی اقدار سے بالاتر ہیں افواج پاکستان ایک منظم ادارہ ہے ہم ملکی سلامتی کو قائم رکھنے اور اس کے دفاع کے لیے اپنی جانے قربان کرنے کے خلف بردار ہیں اور ایسا ہم نے پچھلے بیس سال میں عملی طور پر کر کے دکھایا ہے کہ وہ کام جو دنیا کا کوئی ملک دنیا کی کوئی فوج نہیں کر سکی وہ صرف پاکستان نے اور افواج پاکستان نے اپنی عوام کی سپورٹ کے ساتھ اس کو حاصل کیا میں پچھلی بہت ساری پریس کانفرنسوں میں جب بھی آپ سے بات کی تو نیچر اور کریکٹر آف وار کے اوپر بات کی کہ ہم کنونشنل جنگ سے سب کنونشنل جنگ اور اس کے ساتھ لڑتے ہوئے بہتر ہوتے ہوئے آج ہائیبرڈ وار کا سامنا کر رہے ہیں تو ہمیں اس بدلتی ہوئی نیچر اور کریکٹر آف وار کا بھرپور احساس ہے اس میں دشمن اس کے سہولتکار عالاکار ان کا کیا ڈیزائن ہو سکتا ہے وہ کیا چاہتے ہیں ان سب کی بھی ہمیں سمجھ ہے جہاں دشمن ہمیں داخلی طور پر کمزور کرتے رہے اب اس داخلی طور پر کمزور کرنے کے ساتھ ساتھ بیرونی جو ان کی خطرات ہیں ان کی طرح سے بھی آوازیں اٹھ رہی ہیں آپ نے دیکھا ہوگا انڈین آرمی چیف کا کل کا کیا بیان آیا ان کی لائن آف کنٹرول پر کیا کوششیں ہیں تو ہم بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ ملکی سلامتی کا ایک اہم دارہ ہوتے ہوئے ہمیں اس کمپلیٹ پکچر کی ویجبلیٹی ہے کہ کس طریقے سے پاکستان کو داخلی طور پر کمزور کرنے کی کوششیں ہوتی رہی اور ابھی بھی ہو رہی ہیں اور اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے جو بیرونی آہ خطرات ہیں وہ کیسے امپلیمنٹ ہو سکتے ہیں اب ان حالات میں چند لوگ اندرونی اور بیرونی حملوں سے ہمیں اشتعال دلاتے ہوئے آپس میں بھی لڑانا چاہتے ہیں اور اس طریقے سے پاکستان کو شکست دینے کے خواب بھی دیکھ رہے ہیں ایسا انشاءاللہ نہیں ہوگا اگر ہمیں تھریٹ کا پتہ ہے تو ہمارا ریسپونس بھی ان پلیس ہے اگر ہم بیرونی حملوں کا آہ مقابلہ کر سکے اندرونی جو دہشتگردی تھی اس کا مقابلہ کر سکے تو انشاءاللہ جو موجودہ ڈیزائن ملک دشمن کورتوں کا چل رہا ہے اس کو بھی سمجھتے ہوئے اس کا مقابلہ کریں گے جیسا کہ آرمی چیف نے کل ایس ایس جی ایٹھ کورٹر کے اور وہاں پہ کہا تھا کہ ہم نے اس ملک کو استحکام دینے کے لیے بہت لمبا سفر کیا ہے بہت قربانیاں دی ہیں عوام نے دی ہیں اداروں نے دی ہیں افواج پاکستان نے دی ہیں اس استحکام کو ہم کسی بھی صورت ریورس نہیں ہونے دیں گے ہم اپنے قدم جو بڑھتے ہوئے قدم ہیں ان کو پیچھے نہیں ہٹائیں گے اور اندرونی اور بیرونی دشمنوں کو انشاءاللہ نکام کریں گے افواج پاکستان صرف ایک ادارہ نہیں ہے یہ ایک خاندان ہے ہم عوام کی افواج ہیں اور جذبہ ایمانی کے بعد عوام کی حمایت سے مضبوط ہیں ہم ملک کا دفعہ بھی جانتے ہیں اور ادارے کی عزت اور وقار کا دفعہ بھی بہت اچھی طرح جانتے ہیں لیکن ہمارے لیے ملک پہلے ہے ادارہ باد میں ہے آج اگر ملک کو ادارے کی قربانیوں کی ادارے کی پرفارمنس کی اور ہماری یکچہستی کی ضرورت ہے تو ہم دشمن کے ڈیزائن میں آکے ان چیزوں کو خراب نہیں ہونے دیں گے اور انشاءاللہ ہم ملک کا بھی اس کی عزت کا بھی اس کے وقار کا بھی اور ادارے کی عزت وقار کا بھی بھرپور دفعہ کریں گے آپ سے کچھ دیر پہلے آرمی چیف کی وزیراعظم پاکستان سے تفصیلی بات چیت ہوئی اس فیصلے کے آنے کے بعد افواج پاکستان کے کیا جذبات ہیں اور میں میڈیا دیکھ رہا تھا انالسز دیکھ رہا تھا اس سے ریفلیکشن مل رہی ہے کہ جو محب وطن پاکستانی ہیں جو سمجھتے ہیں کہ پاکستان کن خطرات سے دو چار ہے ان کے جذبات کو بھی دیکھتے ہوئے ہمیں اس کو آگے لے کے کیسے چلنا ہے یہ آرمی چیف اور وزیراعظم پاکستان کی بڑی تفصیل سے بات ہوئی ہے فوج اور حکومت پچھلے چند سالوں سے مل کر ملک کو اس طرف لے جانا چاہتی ہے جہاں ہر قسم کے خطرات ناکام ہو جائیں اور ملک اس طرف جائے جہاں ہم جانا چاہتے ہیں اور انشاءاللہ وہاں ہم جائیں گے جو آرمی چیف اور وزیراعظم کی آپس میں بات چیت ہوئی اس میں کیا فیصلے ہوئے اس سے آپ کو حکومت تھوڑے عرصے میں آگاہ کرے گی میری عوام سے درخواست ہے کہ وہ افواج پاکستان پر اپنا اعتماد رکھیں ہم ملک میں کسی صورت انتشار کو پھیلنے نہیں دیں گے لیکن ایسا کرتے ہوئے اپنے دارے کی عزت اور وقار کو ملکی عزت اور وقار کے ساتھ قائم رکھیں گے اور انشاءاللہ جتنے بھی دشمن ہیں خواب و اندرونی ہیں برونی ہیں ان کے علاقار ہیں سلطکار ہیں ان کو ہم انشاءاللہ بھرپور جواب دیں گے تینکیو بری مچ آپ نے پریس کانفرنس میں بیجر جنرل آصف غفور صاحب کی پریس کانفرنس سنی اور جس بات کا انہوں نے اندیا دیا کہ دشمن جو ہے وہ سرندوں کے باہر سے بھی اور اندر سے بھی جو ہے وہ رخنا اندازی مسلسل کر رہا ہے اور اس کے جو ہے وہ برقرار گرکنے کی ضرورت ہے اور انتشار اور یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ بالکل بھی پاکستان اس کا محتمل نہیں ہو سکتا اس اپنی گفتگو کو لے کر آگے بڑھیں گے اور اس کے اوپر ماہرانہ اور قانونی جو ہے وہ رائے ہے یہ بھی ہم دیکھنا چاہیں گے کہ اس کے اوپر ایک تمام معاملات کدھر جا رہے ہیں اور اس کے اوپر قانونی رائے کیا ہے ہمیں اس وقت جو ہے وہ ہمارے ساتھ پینل میں موجود ہیں جنرلسٹ توخیر آباز صاحب شفقنا اردو کے چیف ایڈیٹر آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہیں گے اور خدمت میں سلام ارز کریں گے اور اس کے ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہیں ایڈوکیٹ خالد جاویز صاحب کراچی سے سینئر وکیل ہیں آپ سابق صدر سن ہائی کورٹ بار ایسوسیشن کے آپ ہمیں کراچی سے جوائن کر رہے ہیں آپ کے پروگرام میں خوش آمدید سلام ارز کریں گے سلام علیکم خالد جاویز صاحب جو یہ بھی ایک ڈیسیزن آیا ہے اس میں ایک قانونی حوالے سے آپ اس فیصلے کو کس طرح دیکھتے ہیں کیا کہتے ہیں دیکھیں میری ذاتی رائے میں جو فیصلہ ہے ہے مجورٹی فیصلہ وہ بالکل درست ہے آرٹیکل سکس کا اطلاع چکے پہلی دفعہ پاکستان میں ہوا ہے اس سے پہلے ایسی کوئی مثال نہیں ملتی ہے لہٰذا آرٹیکل سکس کے تحت یہ جو فیصلہ آیا ہے میری رائے میں جو مجورٹی فیصلہ ہے وہ بالکل آئین اور قانون کے مطابق ہے سوائے اس کے کہ جو پیرا گراف 66 ہے وہ نہ نہیں ہونا چاہیے تھا اس لیے کہ جو پیرا گراف 66 میں جو لکھا گیا ہے وہ ہمارے کسی آئینی اور کاملی پروویجن میں یہ موجود نہیں ہے کہ اس طرح کی سزا دی جا سکے باقی جہاں تک اس کے علاوہ جو سزا ہے کہ ہینگ ٹل ڈیتھ وہ اس کی ہمارا قانون اجازت دیتا ہے لیکن جو 66 میں جو کہا گیا ہے اس کی قانون اجازت نہیں دیتا اب جہاں تک سوال یہ ہے کہ میجورٹی فیصلہ جو ہے وہ ایمپلیمنٹ کیسے ہوگا اس کی باقیدہ اپیل ہوگی اور کنفرمیشن جب ہانسی کی سزا ہوتی ہے یا سزا موت ہوتی ہے تو وہ جو ٹرائل کوٹ ہے اس کا جو اپلیٹ کوٹ ہے جب تک اس سزا کو کنفرم نہ کر دے اس سزا پر عمل درامت نہیں ہوتا تو ایسا نہیں ہے کہ سپیشل کوٹ کی سزا پر فورا عمل ہوگا اس کی کنفرمیشن جو ہے اپلیٹ کوٹ میں جائے گی اور یہ بھی این ممکن ہے کہ اس سزا کے خلاف اپیل فائل کی جائے تو عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ جو اپلیٹ کوٹ ہے وہ کنفرمیشن اور اپیل دونوں ایک ساتھ سنتی ہیں اپلیٹ کوٹ کو مکمل اختیارات ہیں کہ وہ سزا کو برقرار رکھے سزا کو بالکل ختم کر دے یا سزا میں کوئی ترمیم کر دے تو اس واسطے اپلیٹ کوٹ کا فیصلہ خاص اہمیت کا حامل ہوگا اچھا خالد صاحب یہاں پر میں سوال کرنا چاہتا ہوں کہ آئینی تو دیکھا جائے تو یہ کہا جاتا ہے کہ کسی کو غدار ڈیکلئر کرنے کے لیے جو حکومت وقت ہوتی ہے وہ انیشیئٹ کرتی ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد جو غداری وہ ثابت کر لیتی ہے پھر کیبنیٹ کے پاس یہ معاملہ جاتا ہے جب کیبنیٹ اس کو اپروف کرتی ہے تو پھر یہ معاملہ جو ہے پروسیڈنگ کے لیے آگے بڑھتا ہے اور ہیرنگ ہوتی ہے تو آپ اس معاملے میں نہیں دیکھتے کہ یہ معاملہ جو ہے وہ پچھلی حکومت نے اٹھایا تھا جب نواز شریف کی حکومت تھی اور اب جب حکومت پی ٹی آئی کی ہے اور اتنا ہم نے نہیں دیکھا کہ وہ لوگ اتنے ایکٹیو ہیں اس کیس میں تو آپ نہیں دیکھتے کہ اس کیس میں اس طرح کی آئینی ذمہ داریاں جو ہیں وہ نبھائی گئی ہیں اور غدار ڈیکلئر کر دیا گیا ہے آپ اس پر کیا گئی ہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ حکومتیں تو آتی جاتی رہتی ہیں ہر حکومت کا اپنا اپنا پوائنٹ آف ویو ہوتا ہے لیکن آئین جو ہے وہ اپنی جگہ موجود ہے قانون اپنی جگہ موجود ہے عدالت اپنی جگہ موجود ہے عدالت جو فیصلہ کرتی ہے وہ کسی حکومت کی خواہش پر نہیں کرتی ہے بلکہ کوئی بھی عدالت جو ہے وہ فیصلہ آئین اور قانون کو سامنے رکھتے ہوئے کرتی ہے جہاں تک یہ سوال ہے جی کیبنٹ اس کو اپروو کرے گی ایسی پوزیشن نہیں ہے جب یہ کمپلینٹ کی گئی تو فیڈل گورنمنٹ کی طرف سے جو سیکریٹی انٹیریر ہیں انہوں نے اس کو فائل کیا تھا اور میں آپ کو یاد دلاؤں کہ اس زمانے میں سپریم کورٹ آف پاکستان کی واضح ہدایت تھی کہ اس اس قسم کی پروسیڈنز کو انیشیٹ کیا جائے اس حکومت کے نے اس کو انیشیٹ کیا اور جب وہ کمپلینٹ عدالت میں آ جاتی ہے تو پھر وفاقی کابینہ کا یا حکومت کا عمل دخل نہیں ہوتا سوائے اس کے کہ وہ پروسیکوٹر کے طور پر اس کو پروسیکیوٹ کرے اور ایویڈنز فراہم کرے دیفینس کا کو موقع دیا جاتا ہے کہ اس کا دفاع کرے لیکن اس کیس میں تو دیفینس کا موقع نہیں دیا گیا جیسے مشرف صاحب نے بھی اپنی ویڈیو پیغام میں ہم نے دیکھا کہ وہ کہتے ہیں کہ مجھے موقع نہیں دیا گیا اور جو ہم نے قانونی ماہرین کی رائے سنی ہے کل پرسوں سے لے کر آج تک ان میں بھی یہی کہا جاتا ہے بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ورڈکٹ ان ابسینشیا جو ہے وہ اس کی صحت پر فرق پڑتا ہے تو آپ نہیں سمجھتے کہ مطلب مشرف صاحب جو تھے وہ ایکزائل میں تھے اور ان کو جو ہے ان کی سما جو ہے ان کی موجودگی میں نہیں ہوئی ان کو ڈیفینڈ کرنے کا موقع نہیں دیا گیا اس پر کیا کہیں گے آپ دیکھیں اس کیس کی پوزیشن یہ ہے کہ دوہزار تیرہ سے یہ کیس چل رہا ہے دوہزار انیس کا استطام ہو رہا ہے تو چھ سال سے زیادہ یہ کیس زیرے سمات رہا ہے پرویز مشرف صاحب اس میں پیش ہوئے ہیں ان کی موجودگی میں چارج فریم ہوا ہے ان کی موجودگی میں گواہیاں شروع ہوئی ہیں لہذا یہ کہنا کہ یہ کیس مکمل طور پر ابسینشیا میں چلا ہے یہ بات ریکارڈ کے منافی ہے صحیح ان کو وہ ان کی موجودگی میں کیس شروع ہوا ہے اب جب جب وہ بار بار ان کو موقع دیا گیا وہ نہیں آ رہے پیش نہیں ہو رہے تو عدالت کب تک انتظار کرے عدالت نے بہرل فیصلہ کرنا تھا اب جو اس وقت جو پوزیشن ہے خاص طور پر وہ ہے ایک اسٹیٹمنٹ ہوتا ہے تھری فارٹی ٹو کا جو آخر میں ملزم کو یہ پاکہ فرام کیا جاتا ہے کہ وہ تھری فارٹی ٹو کا سٹیٹمنٹ دیں کہ کیوں اس کے خلاف یہ کیس ہوا ہے اور وہ اپنے دفاع میں کیا کہنا چاہتا ہے تھری فارٹی ٹو کے سٹیٹمنٹ کی ریکارڈ کرنے کے لیے جنرل پرویز مشرف صاحب کو کئی موقع دیا گئے کئی موقع دیا گئے اس کے بعد سپریم کورٹ کی ڈائریکشنز ہیں اس کیس کو پروسیڈ کیا جائے میں یہ سمجھتا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ یہ ہو سکتا تھا کہ عدالت ان کو ویڈیو لنک کے لیے بھی آفر کرتی کہ وہ ویڈیو لنک پر تری فارٹی ٹو کا سٹیٹمنٹ دے دیں ادروائز میں نہیں سمجھتا کہ یہ ایپسنشیا ہے یہ پرویز مشرف صاحب کی موجودگی میں کیس کی پروسیڈنگ شروع ہوئی تھی صحیح صحیح آپ اس وقت جو ہے وہ کراچی میں موجود ہیں تھوڑا سا ہم وہاں کی صورتحال کو بھی آپ سے چاہیں گے کہ آپ اپڈیٹ کریں بلکو پوچھ سکتا ہوں اگر تو وہ یہ ہے کہ جیسا کہ آج ہم نے تفصیلی فیصلہ دیکھا اور آپ نے بھی اس کا ذکر کیا پیرا گراف سکسٹی سکس کا اس میں ایک محترم جج نے جو لینگویج استعمال کی ہے وہ انتہائی کہا جا رہا ہے کہ غیر قانونی ہے غیر اسلامی ہے یعنی اگر مشرف صاحب اگر مر جائیں تو ان کی لاش کو دی چوپ پر لٹکا دیا جائے تو آپ نہیں سمجھتے کہ اس طرح کی منٹیلٹی لے کر جو ایک جج بنا بیٹھا ہے اور اپنی اس طرح کی ذاتی وہ اپنے ایموشنز کا اظہار کر رہا ہے تو عام آدمی کیا سمجھے کہ جوڈیشری کس طرح کی ایک فیصلے کر رہی ہے کس طرح کی ریسیجنز آ رہے ہیں کہ ہیجانی کیفیت جو ہے وہ پاکستان میں اور آپ نے دیکھا کہ جو ہمارا قومی ادارہ ہے وہ بھی ناراض ہیں اس طرح آپ کا شکار ہے جیسے کہ انہوں نے پریس کانفرنس میں بھی کہا تو آپ اس اس چیز کو کیسے دیکھتے ہیں کہ ایک جج جو ہے وہ اتنا بھڑک رہا ہے اپنے الفاظ کا چناو سہی نہیں کر رہا تو عوامی اعتماد کہاں پر آپ دیکھتے ہیں کہ وہ سمجھے گا کہ میں نے صحیح فیصلہ کیا ہے دیکھئے جج جب فیصلہ کرتا ہے تو اس کو عوام کی فیلنگ یا عوامی اعتماد کی ضرورت نہیں ہوتی جج نے فیصلہ آئین اور قانون کے مطابق کرنا ہے عوام کی فیلنگ کیا یا اعتماد کے مطابق نہیں کرنا البتہ میں یہ ضرور کہوں گا کہ پیراگراف شیاسٹ جو ہے وہ اس کا حصہ ہی ہونا چاہیے تھا جو پیراگراف شیاسٹ میں جو تجویز کیا گیا ہے وہ ہمارا آئین اور ہمارا قانون اس بات کی اجازت نہیں دیتا اس قسم کی سزا ہمارے آئین اور قانون میں موجود نہیں ہے لیکن جہاں تک یہ کہنا کہ وہ جج صاحب نے الفاظ مناسب نہیں استعمال کیے میرے خیال میں الفاظ مناسب یا نامناسب کا سوال نہیں ہے سوال فرح اتنا ہے کہ یہ سزا ان کو نہیں دینا چاہیے تھی لیکن یہ حقیقت ہے کہ ٹرائل کوٹ کی سزائیں سپریم کوٹ میں یا اس سے پہلے ہائی کوٹ میں سیٹسائیڈ ہو جاتی ہیں کل ادم قرار دے دی جاتی ہیں ایسے بے شمار مثالیں ہیں کہ جو ٹرائل کوٹ سزا دیتی جی فلان آدمی کو دس بار پانسی دے دو چار بار پانسی دے دو دو بار پانسی دے دو لیکن وہ اپیل میں جا کے وہ بری ہو جاتا ہے تو اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ اگر کسی جج نے کوئی فیصلہ دیا ہے تو اس کو اس فیصلے کی بنیاد کے اوپر اس کو یہ سمجھا جائے کہ اس کی ذہنی کیفیت ٹھیک نہیں ہے میں اس سے اختلاف کرتا ہوں صحیح صحیح اچھے خالی جاویز صاحبی کی طلع یہ بھی آ رہی ہے کہ جو میجر جنرل آصف غفور صاحب نے جو پریس کانفرنس کی اس کو لے کر کل جو ہے وہ بار کوٹ پورے پاکستان میں جو سٹرائک کر رہی ہے اور پریس کانفرنس کریں گی اس حوالے سے ہمیں اپ ڈیٹ کر دینا ہے میں ابھی واضح طور پر تو میں اس کے بارے میں کوئی نہیں دے سکتا چونکہ میرے پاس ابھی انفرمیشن آئی نہیں ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جنرل صاحب کا بیان جو ہے وہ ایسے موقع پر غرہ نامناسب ہے کیونکہ عدالت کا فیصلہ ہے عدالت کے فیصلے کا یہ فیصلہ ہتمی نہیں ہے اس کی اپیل ہوگی اپیل پروائیڈ ہے تو لہٰذا جذباتی ہونے کی ضرور نہیں ہے قانون کا جو راستہ ہے اس کو اپنانا چاہیے تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کی نفتہ تینی جو ہے وہ عدالت کے اوپر وہ مناسب نہیں ہے جیسے کہ حوج ایک ہمارے لئے بڑا قابل اعترام ادا رہا ہے ہمارے دل سے اعترام کر رہے ہیں اسی طرح عدلیہ بھی اعترام ہم سب سے واجب ہیں ٹھیک ہے بہت شکر گزار ہے ایڈوکیٹ جناب خالید جاویز صاحب آپ نے ہمیں اپنے خیم کی ٹائم دیا بہت شکریہ جزا کر جی ناظرین آپ نے گفتگو جو ہے وہ سماعت فرمائی آپ کو پریس کانفرنس بھی دکھائی آپ نے میجر جنرل لاصف غفور صاحب کے الفاظ بھی سنے ان کی بھی سپیس سنی اور اس کے بعد جو ہے وہ قانونی اعتبار سے ایڈوکیٹ خالد جاویز صاحب جو ہے وہ اپنا تذیعہ بیان کر رہے تھے تخیر اس حوالے سے کیا کہیں گے آپ یہ معاملات کدر بڑھنا ہے بھی میرے حال سے جو کہ پاکستان میں اس وقت ایک ایک لہر دور رہی ہے بعض لوگ اپنے جذبات کا اظہار کر رہے ہیں کچھ لوگ حق میں ہیں کچھ لوگ نہیں ہیں تو میں چاہتا ہوں کہ پاکستان میں ہمارے ایک جنرلسٹ ہیں ان سے بات کر لی جائے اور پاکستان میں جو اس وقت سیچویشن ہے اس پر بات کر لی جائے تو زیادہ بہتر ہوگا اس کے بعد ہم اپنی گفتگو جاری رکھیں گے اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان سے فیاض احمد آپ سینئر جنرلسٹ ہیں آپ کو پروگرام میں خوشحامدید کہتے ہیں آپ کو ہماری آواز آ رہی ہے شکریہ بہت بہت فیاض پرسوں سے ہم یہ خبریں سنتے چلے آ رہے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ لوگ اس پر تفسرہ کر رہے ہیں اپنے جذبات کا اظہار کر رہے ہیں کچھ لوگ اس فیصلے کے خلاف ہیں کچھ لوگ اس کے حق میں ہیں ایک ماحول بنا ہوا ہے پاکستان میں میڈیا پر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ یہی خبر چل رہی ہے کل پرسوں سے اور آج جو ایک تفصیلی فیصلہ آیا ہے اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ جو ایک جج کی طرف سے جو ابزرویشن دی گئی ہے اس پر بڑی تنقید ہوئی پھر پریس کانفرنس جو تھی ڈی جی ایس پی آر آئی ایس پی آر کی اس کو بھی ہم نے دیکھا تو آپ ایک طور میں اپ ڈیٹ کیجئے کہ پاکستان میں اس وقت کیا ماحول چل رہا ہے لوگ ظاہر مشتعل ہوں گے جو حامی ہیں ظاہر پاک فوج سے بھی لوگ پیار کرتے ہیں جوڈیشری بھی ہمارا ایک اہم ادارہ ہے تو اداروں کی درمیان یہ جو تصادم کی ایک فضاء بن گئی ہے اس پر آپ تھوڑا سا ہمیں اپ ڈیٹ کر دیں بلیز جو بہت شکریہ توکیر یقیناً جی ایک بہت بڑا فیصلہ آیا ہے پاکستان کی تاریخ میں بلکہ بہت بڑا فیصلہ آیا ہے اور جیسے آپ نے کہا کہ ہمیشہ جب اس قسم کے فیصلے آتے ہیں تو پبلک اپینین ہمیشہ ڈیوائیڈیڈ ہوتی ہے تو اس وقت بھی یہی صورتحال ہے جو ایک جو دھڑا ہے اس کے خیال میں یہ ایک بہت بڑا فیصلہ ہے پاکستان کی تاریخ اس سے بدل دی ہے اس حوالے سے کہ ایک تو تاریخ میں جرنیلوں کو تصدا ملتا رہا ہے اس نے اس کو چیلنج کیا ہے دوسری بات کہ اس فیصلے نے ملٹری انٹروینشنز جو پولٹکس کے اندر آرمی جب اپنے ایمبیٹ سے تجاوز کرتی ہے ملٹری انٹروینشنز کے رستے کو روک دیا ہے اور تیسری جو بڑی بات کی جاری ہے کہ دیکھیں تو بات یہ ہے کہ اس سٹیج بھی ہم یہ بات نہیں کہہ سکتے کہ آیا اس نے واقعیتاً ملٹری انٹروینشن کا رستہ روکا ہے یا نہیں روکا کیونکہ ابھی اس فیصلے کے جو فال آؤٹس ہیں وہ ابھی آنا شروع ہوں گے زائرہ ڈیٹیل ورڈکٹ آ چکا ہے اس کے خلاف اپیل ہوگی مزید ابھی اس کیس کی زائرہ اپیل کے بعد ہی پتا چلے گا کہ واقعیتاً یہ فیصلہ کتنا کرامت ثابت ہو سکتا ہے پاکستان کی تاریخ میں لیکن جو موجودہ صورتحال ہے اس سے یہی لگ رہا ہے کہ یہ بہت بڑا فیصلہ ہے جو کبھی بھی کبھی بھی عدلیہ کی طرف سے فوج کے خلاف کسی بھی جرنیل کے خلاف ڈکٹیٹر کے خلاف یہ پہلی دفعہ فیصلہ دیکھنے میں آیا ہے تو اب ظاہر ہے کچھ لوگ جو ہیں وہ اسے خوش نہیں ہیں کیونکہ ان کے ظاہر ہے پاک فوج کی پاکستان کے اندر عزت ہے وہ ایک ڈیفینڈر اور سیویرز کے طور پر پاک فوج کو لیا جاتا ہے تو لوگ اس فیصلے سے خوش نہیں بھی ہیں کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اداروں کے درمیان تصادم کی طرف بڑھ رہے ہیں یہ دو ادارے ہیں دونوں رسپیکٹیبل ہیں ظاہر ہے دو انسٹوشنز بڑے انسٹوشنز ہیں اور جس طرح ڈی جی آئی ایس پی آر کی سٹیٹمیٹ آئی ہے اس سے یہی لگتا ہے کہ اداروں کے درمیان تناؤ ہے اور اس سے قبل یہ تناؤ آہ چونکہ مزید بڑھ گیا ہے کیونکہ اس سے پہلے جیف جسٹس آہ نے چیف آف آرمی سٹاف کی ایکس ٹینشن کے حوالے سے ایک سی ابھی وہ ٹینشن موجود تھی دونوں اداروں کے درمیان کے ایک اور فیصلہ آ گیا جس سے دونوں اداروں کے درمیان ظاہر ہے ٹینشن بہت زیادہ بڑھ گئی ہے اور تیسری بڑی بات یہ ہے کہ بہت سارے لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ان کا یہ کہنا ہے بلکہ کہ یہ پاک فوج کو ڈی مورالائز کرنے کی کوشش کی گئی ہے ظاہر ہے پاک فوج ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا ہے کہ ہم ایک فیملی کی طرح ہیں which means کہ وہ ایک ادارے کو ڈی مورالائز کرنے کی کوشش کی گئی ہے بعض لوگوں کا یہ بھی خیال ہے تو اپینینز دو طرح سے بٹی ہوئی ہے ظاہر ہے ہاں جو دوسری بڑی بات ہے کہ وہ لوگ جس فیصلے کے حق میں بھی ہیں چونکہ ڈیٹیلڈ ورڈک ورڈک میں جو شک نمبر چھاسٹھ شامل کی گئی ہے سکسٹی سکس جو تشریح کی گئی ہے کہ تو آپ نے کافز کو ڈریک کریں اور اس کو تین دن تک ڈی چوک میں لٹکائیں ظاہر ہے اس کے خلاف جتنے بھی جو لوگ قانون سے منسلک ہیں انہوں نے بھی انہوں نے بھی کہا ہے کہ پاکستان کے قانون میں یہ اس کی کوئی جگہ نہیں ہے اور یہ موب جسٹس نہیں ہے یہ موب جسٹس نہیں ہے یہ لنچ جسٹس نہیں ہے بلکہ یہ کیا ہے کہ عدلیہ کا ایک فیصلہ ہونا چاہیے جو سین ہونا چاہیے جو سین جو سین بنیادوں پہ ہونا چاہیے اس طرح نہیں ہونا چاہیے کہ جس طرح وقار احمد سیڑ صاحب نے یہ فیصلہ دیا ہے کہ اس کی لاش کو بھی لائے جائے ڈریک کیا جائے اور لٹکایا جائے تو کچھ اپینین اب اس سے چینج بھی ہوئی ہے کیونکہ لوگ اب یہ سمجھنے لگ ہیں بعض لوگوں کا جو خیال تھا کہ یہ پرسنل وینڈ ڈیٹا ہے تو آپ لوگ کہتے ہیں کہ ہاں یہ انہوں نے ثابت کر دیا ہے یہ جو شک نمبر چھے سٹھ ہے اس نے یہ ثابت کر دیا کہ یہ پرسنل وینڈ ڈیٹا ہے ٹھیک ہے کیونکہ مشارف صاحب نے عدلیہ کے ساتھ جو کچھ کیا وہ تو تاریخ میں موجود ہے وہ تو تاریخ کے سیاہ باب ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ عدلیہ کے ساتھ جو کچھ کیا ججوں کے ساتھ تو ججلیہ کی ذاتی گریجس میں شامل ہے ٹھیک ہے تو یہ یہ لوگوں کی اپینین ہے کہ یہ پرسنل گریجس بھی اس میں آپ کہہ رہے ہیں کہ مشارف صاحب نے کیا نواز شریف صاحب کے دور میں بھی جسٹس آہ وہاں پر حملہ ہوا اس کے اوپر آہ اس کا تو ارمیدی شاہ کی عدال میں باہر ہے یہ بالکل آپ کی بات سر بالکل بجا ہے لیکن آہ ظاہر ہے ہمارے ہاں جمہوری حکومتوں کو اور طرح سے دیکھا جاتا ہے ڈکٹیٹرشپ کو اور طرح سے دیکھا جاتا ہے تو اب پرابلم یہ ہے کہ مشارف صاحب نے چونکہ چونکہ عدلیہ کی تذہیق اس طرح ہوئی کہ ایک جج کو بالوں سے پکڑ کر گھسیتہ بھی کیا ٹھیک ہے جسٹس افتخارہ حمد چودری کے ساتھ جو کچھ ہوئے وہ تاریخ جو بھی تھا انٹرنل جو بھی کنفلیکٹس تھے اس میں صحیح یا غلط کا فیصلہ تاریخ کر رہی اور آگے کرے گی لیکن جو اس وقت ہوا وہ یہ ہی ہوا کہ جسٹس افتخارہ حمد چودری کے ساتھ جو ہوا پھر لائرز مومنٹ چلتی رہی پھر لائرز کی ہر تعلی ایک بہت بڑی مومنٹ چلتی اس کے نفیجے بھی اس پر علیہ حمد اچھا پیاس میں نے ایک سوال اور کرنا ہے وہ یہ ہے کہ اس فیصلے کے بعد ہم نے دیکھا ہے کہ سیول ملٹری جو ایک بیلنس ہے وہ ڈسٹرب ہو گیا ہے اور اداروں کے درمیان جو تصادم کی ایک فضاء جو ہے وہ قائم ہونا شروع ہوگی ہے اور اس کا ٹرکل ڈاون افیکٹ یقیناً ہوگا اور لوگوں میں اشتیار کی قیفیت ہوگی ظاہر ہے تو آپ جو ہے کیا دیکھتے ہیں کہ یہ فیصلہ اب چونکہ پاکستان میں سو کالڈ جو ڈیموکرسی چل پڑی ہے دوسرا تینیور ہے یہ تیسرا ہم نے دیکھا ہے کہ یہ فیصلہ جیسے آپ نے بھی کہا کہ ملٹری انٹروینشن کو روکنے کا ایک شاید بہانہ ہی سمجھ لیجئے یا ایک کوشش سمجھ لیجئے لیکن سواج یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اس نوزائدہ ڈیموکرسی میں یہ جو ابھی کمزور ڈیموکرسی چل رہی ہے جہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں کے مسائلی اتنے ہیں وہاں پہ یہ فیصلہ اس کے اندر سسٹین کرنے کی ابلیٹی موجود ہے کیا یہ فیصلہ وہ آگے مطلب اس کو برداشت کر پائیں گے آپ کے خیال میں توکر ظاہر ہے موجودہ حکومت کے لیے مسائل بڑھ گئے ہیں یہی وجہ ہے کہ جو انفارمیشن منسٹر ہے فردوسہ شکاوان اور اٹارنی جنرل جو ہے انہوں کہا ہے کہ ہم اس کے خلاف رٹ دائر کریں گے سپرمکورٹ میں کہ یہ جو فیصلہ ہے یہ غلط بنیادوں پر دیا گیا ہے کیونکہ گورنمنٹ چونکہ خودی کمزور بنیادوں پر کھڑی ہے تو اگر یہاں پر کوئی بھی جو مس حیب ہے وہ اس دیوکرسی کو خدا رہ خاصتہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ دوبارہ اس کو وائنڈ اپ کر سکتا ہے اس پروسس کو لیکن اگر اگر دوسری طرف ہم دیکھیں تو اس وقت جو سیول ملٹری ریلیشنشپ ہے میں عدلیہ کو بیچ میں سے نکال کر میں بات کر رہا ہوں اس وقت صرف اور صرف دیوپلرز کی میں اس وقت کارنومٹ کی اور ملٹری کی بات کر رہا ہوں دونوں جو ہے وہ سیم پیچ پہ ہیں کئی دفعہ یہ بات وزیراعظم صاحب بھی کہہ چکے ہیں جیف آرمی سٹاف بھی کہہ چکے ہیں کہ جمہوری حکومت اور پاک آرمی جو ہے وہ ایک ہی پیچ پہ ہے باقی رہے گی جوڈیشری کی بات ظاہرہ اداروں کے درمیان تناؤتوں ہیں لیکن چونکہ جوڈیشری نے جو حال ہی میں فیصلے لیے ہیں تو یہ تمام کا تمام جو افیکٹ ہے وہ جوڈیشری کی اوپر ہو رہا ہے وجہ یہ ہے کہ جوڈیشری جو ہے اس نے بطور ادارہ خود کو مضبوط نہیں کیا اگر آپ ماضی میں کچھ دیسیجنز دیکھیں کہ آپ چھوٹی والے دن عدالتے لگا کر پاورفل لوگوں کو ریلیف دیں یا چھوٹی والے دن عدالتے لگا کر لوگوں کو گرفتاری کے آرڈرز دیں یا چھوٹی والے دن سپیشل آپ لگا کر عدالتیں یہ کام کریں گے تو ظاہر ہے عدالتوں کی عزت ہے عام آدمی کی نظر میں وہ ختم ہو رہی ہے تو اس کا ٹریکل ڈاؤن افیکٹ سب سے زیادہ جو سب سے زیادہ جو نقصان ہوئے وہ جوڈیشری کا اپنا ہوا ہے ایک لحاظ سے عام آدمی کی نظر میں عام آدمی کی نظر میں بہت شکریہ بہت شکریہ آپ نے اس وقت ہماری بھی وقت نکالا بہت شکریہ آپ کا تینکیو جی دیکھیں ہم نے قانون دان سے بھی بات کر لی ہم نے وقت بھی آ گیا اور ہم نے کافی چیزیں اگر ہم اس وقت عوامی رائے جاننے کے لیے کالز کا سلسلہ بھی اگر ہمارے پاس ٹائم ہے تو مختصر سے ہمارے پاس وقت ہے اگر ہم چند کال سے لے پائیں تو ہمارے ساتھ ہیں کال اچھا چلیں کال کو بھی شامل کرتے ہیں سلام علیکم رحمت اللہ علیکم السلام علیکم جناب بلکل مختصر مختصر کال لوں گا نقوی صاحب صرف بس میٹے پاس نہیں مختصر کام لے رہی ہے تو میں نہیں کرتا جو کہ بہت اس کے ساتھ بھی چیڑی ایس میں مختصر تو ہی چلیں اتنی دیر میں تو آپ بات کری چکے ہوتے ہیں میں آپ سے یہ پوسہ جاتا ہوں وہ بھی کہہ رہے تھے کہ جوڈیشنی نے کیا کردار ادا کیا ہے جوڈیشنی کیا کر رہی ہے میرے بھائی یہ بھی تو بتاؤ کہ جوڈیشنل جو ہے وہ جاتے جو ہے وہ جاتے ہو وہ کیا کہہ کے گئے تھے بٹو کے دور میں کہ ہم پہ دباؤ ہے وہ دباؤ کس کا تھا وہ دباؤ ڈالنے والے کاؤن تھے اس وقت تک وہ جو ہے تو اس کا جواب دے مگے اب پھر آگے آج ہے تھوڑا سا تو آج جو چلو سارا چھوڑ دیلو پھر ساری تاریخ چھوڑ جاتا ہوں ہلو جی 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 سن رہے ہیں بلکل بلکل آج کے دور میں آ جاؤ یہ پاکستان کی طریقہ پہلا مقدمہ ہے کہ جس میں جس کے حق میں ہوا ہے وہ بھی ججوں کو گالیاں دے رہے اور جس کے خلاف ہوا ہے وہ بھی ججوں کو گالیاں دے رہے یہ پہلا مقدمہ ہے اور پھر جب تک دوسرے لوگ آتے رہے سیاستان آتے رہے کیسوں میں عدالتوں میں ان کو گھر بھی بھی جا گیا ان کو بھانسیے بھی دی گئی آج پاکستان کی طریقہ میں پہلا جرنل آیا عدالت میں اور عدالت فیصلہ کر رہی ہے اس کا اس سے پہلے عدالت جو فیصلے کرتی ہے یہی حکومت اس عدالت کے گیت گاتی رہی جب مخالف پارٹی کا پوزیشن کے خلاف فیصلے آتے رہے تو یہی حکومتیں جو ہے یہ گیت گاتی رہی اور آج یہ ہی حکومت جب جج کے جرنل کے خلاف بات آیا یہی حکومت عدالت کو گالیاں دے رہی ہے تو بتائیں عدالیہ کیا کار پائے گی کیسے کرے گی عدالیہ جب تک عدالیہ کے اوپر پریشت تھا یا تھا یا ہے یا کروگے عدالیہ سے ایسے ہی آپ کو مقدمہ کے فیصلے ملے میں نمبر ایک اس کا جو آپ دے نمبر دو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں مجھے صرف اتنا بتا لے یہ جو فیصلہ اب ہوا ہے یہ جو فیصلہ اب ہوا ہے آئین کے اجازت دیتا ہے آرمی کو کہ آرمی اٹھ کے اس کے خلاف اٹھ کے کھڑی ہو جائے اور آرمی اٹھ کے اس کے فیصلے کے خلاف بیانات پہ آئین اجازت دیتا ہے ٹھیک ہے بہت چکے آئین میں یہ دکھا ہے کہ آرمی کا اپنا شعبہ دفاع کا ہے وہ سیاست میں حصہ نہیں لے سکتی ٹھیک ہے بہت چکے بہت چکے آئین میں آیا اس کی کوئی شہکر کے آرمی کو اجازت آیا کہ وہ دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اللہ حافظ بہت شکریہ دیکھیں وہی جو بات ہم پہلے کر رہے تھے کہ ہر آدمی جو ہے نا وہ اس پر اپنے خیالات کا اظہار کرنا چاہتا ہے اب سیرا خیال تاخرؐ یہ جو tune حفظ بیٹاپ کی کوئی لڑکا دیا جائے Don't call stay خلاص了 اسلام علیکم حلو انہوں نے خمسہ بہت کیا جائیں یہ جہائے لیا آپ میں سکتے ہیں بات کریں چونکہ کالز زیادہ ہیں احمد بھولنی آپ کو انہوں نے مانا کوئی بہت سلام سننے والا کو جی مسئلہ یہ جو فیصلہ آ جایا ہے دو دن پہلے انہوں نے اننانس کر دیا شاکت جو انہوں نے پہلے بتایا آج فائنل بتایا تو اٹھارہ دن پہلے چلے جائے جو مکہ بنا کر جو چیف جسٹس نے دکھایا تھا کہ ابھی ایک فیصلہ آنے والا ہے اس کا مطلب چیف جسٹس جو ہے یہ سارا کچھ یہ خود ہی کروارہ تھا اب جو ریفرنس داخل ہوگا کیا کبھی آج تک کسی مردے کو نکال کر تین دن رٹکایا گیا یا گسیٹا گیا یہ فیصلہ کبھی کی پچھت ستر سال میں کسی جیج نے ہمارے یہ جیج بھی وہی بناتے ہیں جو ہماری پولیٹیکل آتی ہیں اپنا پائن پائن سال کی حکومتیں وہ اپنی مرضی کے وکیل اپنی مرضی کے وکیلوں کو جیج بنا کر اپنی مرضی کے فیصلے ارشد ملک جیسے مدینہ میں جا کر سعودباز ہی کرتے ہیں میرا کہنا کا مقصد ہے یہ ہے کہ آئے دن فوج کو کرتے ہیں جی سیلیکٹر کی انگلی یہ ریفری کی انگلی کرنا یہ تکریر آتا پڑھنا دوانی کا دو لفظ صحیح نہیں بولے جاتے تھوڑا بارش ہوتی تو تھوڑا پانی آتا ہے بڑی باری ہوتے بڑا پانی آتا ہے یہ تو میرے سیاستدان ہے اور وہ امپیر کی انگلی امپیر کی انگلی کے سوا کوئی تکریر ہی نیو سے یاد آئے دن فوج کو جس نے جانے دی ہیں فائٹا کا پریشن کیا سواسکر کیا ملک کو تاربان سے عزاز کروایا یہ سارا کچھ جس نے کیا فوج نے آج اس کے سارے مخالف ہیں جنہوں نے پیزہ لوٹا اس کو کوئی چھیک ہے پوائنٹ آگیا بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے پاکستان سے انیس منصوری سینئر کولمسٹ اور سینئر صحافی ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں آپ کو پروگرام میں خوشاندید کہتے ہیں آپ کو ہماری آواز آ رہی ہے بہت شکریہ انیس منصوری صاحب آپ نے ہمیں کراچی سے جوائن کیا آج جو فیصلہ آیا ہے اس پر ملے جلے جو ردعمل ہے اس کا اظہار تمام لوگ کر رہے ہیں آہ سوال میرا یہ ہے پاکستان میں اس طرح کے جو آہ فیصلے ہیں یہ پہلی دفعہ ہم نے دیکھا کہ بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ حیران کن فیصلہ ہے آپ کی نظر میں بھی یہ حیران کن فیصلہ ہے کیا نہیں آہ ایسا صحافی میری نظر میں یہ بالکل حیران کن نہیں ہے یہ تمام چیزیں جس کی توقعات کی جارہی تھی بالکل اس کے این بتا دیکھیں ہاں الفاظ کے چناؤں میں کچھ فرق ہو سکتا ہے لیکن جس کے لیے یہ کام بچھایا گیا تھا جس کے لیے سارا آہ سلسلہ ہوا تھا اور یہ سب لوگوں کو معلوم تھا کہ اس پر یہ فیصلہ آئے گا تو اصل میں یہ حیران کن بلکل بھی نہیں ہے یہ فیصلہ ہونا تھا اور اسی طریقے سے ہونا تھا کیونکہ یہ تو پچھلے گودشتہ آہ دو ماہ سے بالکل کلیر ہوتا کہ یہ فیصلہ اس طریقے سے آنا ہے تو اس میں مجھے کوئی حیرت کا سبب تو نہیں بنا ہاں البتہ اس میں خبر کا انثر ضرور ہے کہ اب جب ڈی ڈی آئی ای ای ایس ڈی آرڈ نے پہلے یہ کہا تھا کہ ہم جو ہے وہ اپنی ایک پارٹی رکھتے ہیں اور وہ اپنی ضرجmondیں خود کریں گے لیکن اس کے بعد جس طریقے کا فیصلہ آیا اوس پر جس طریقے سے ڈی ڈی آئی ای اس پر نے ریسپانڈ کیا ہے اور جس طریقے سے میڈیا کے کچھ ہلکے اس بات کو پرووک کر رہے ہیں وہ یقیناً حیران کن ہے اور اس میں جو آج سب سے اہم پہلو ہے وہ یہی ہے کہ اب آگے کیا ہونا ہے یہ اصل سوال ہے اس میں منصوری صاحب یہ جو ایک وقت کا یہ تائین ہوا ہے اس وقت ہمارے پڑوس میں جو ہے اندوستان کے اندر بھی ایک بہت بڑی حلچل ہے ایسے وقت میں جہاں پر ہم تھوڑا سا ایک سٹیبل ہونے کی طرف جا رہے تھے اس دیسیجن سے اس کے کیا آفٹر افیکس ہوں گے اصل میں یہ معاملہ مختوب ہم اداروں کے درمیان ہے جہاں تک یہ بات ہے کہ ہماری سیبلیٹی کا کیا معاملات ہے اور ہماری سلامتی کی کیا معاملات ہے اس حوالے سے پاکستان فوج ہر وقت تیار ہے اور ہر وقت وہ یہ سمجھتی ہے کہ وہ اس سارے معاملات کو ڈیل کر رہے اور ان کی نکاہیں بھی بہت دیتے ہیں اگر آپ نے آج جدیدی آئی ایس پی آئی کی جو گرستان فرنس میں انہوں نے واضح دور پر اس بات دکھا ہے کہ ہمیں معلوم ہے کہ ہمارے دشمن کس طریقے سے کام کر رہے ہیں اب جہاں تک یہ فیصلہ ہے ان دو فیصلوں کو ہمیں ایک ساتھ دیکھنا ہوگا ایک فیصلہ جو اس وقت موجودہ چیف آف آرمی سٹاپ ہیں باجوہ صاحب ان کے حوالے سے اور ایک سابق چیف آف آرمی سٹاپ پروید مشرف کی حوالے سے جو اہم نکتا ہی ہے کہ آپ کو یاد ہو کہ تب راہل شریف صاحب تھے تو اس وقت راہل شریف صاحب نے وہ خاص طور پر اس وقت پرید مشرف صاحب کا معاملہ ہے تو حکومت پر جو دباؤ ہے اور جو آج اہم بات جو جس کا میں ذکر کر رہا ہوں جو اہم ملاقات آج چیف آف آرمی سٹاپ اور عمران خان صاحب وزیر آدم صاحب درمیان ہوئی ہے وہ انتہائی اہم ہے اور اس کی ابھی تک نقاط سامنے نہیں آئے جو مجھ تک اطلاع پہنچی ہے اور جو کچھ ذرائعوں نے اس بات کی کنفرمیشن دیئے وہ یہ ہے کہ یہ ملاقات اچھے ماحول میں نہیں ہوئی ہے اور اچھے ماحول میں نہ ہونے کا مطلب یہ بات سمجھا جا سکتا ہے کہ اس سے کیا پیغام دیا جا رہا ہے اور کیا اب جس طریقے سے فرنٹ پر حکومت اس معاملے کو لنے تو کیا پیچھے سے تمام معاملات کو جاہے وہ ادارے دیکھیں گے یا کیا ہوگا یہ جاہی ہم سوالے ہیں اچھا یہاں پر انیس صاحب ایک سوال اور کروں گا آپ سے کہ قانونی حوالوں سے اگر ہم دیکھیں جو ہم نے ابھی ایک قانوندان سے بھی بات کی تو انہوں نے کہا کہ قانونی حوالے سے فیصلہ درست ہے مگر اس کو یہاں پر جہاں پر اس میں سے جو چنگاری پھوٹی ہے جو اس میں سے بو آ رہی ہے وہ پیرہ سکسٹی سکس کے اندر ہے جو الفاظ استعمال کی گئے کہ لاش کو لاکے ڈی چوک پر لٹکایا جائے اس سے کچھ گل بڑ نظر آتی ہے عوام بھی اور مقتدر ادارے بھی ان چیزوں سے چراخ پائیں اس کے اوپر میں چاہتا ہوں کہ آپ کچھ اس کے اوپر آشف کریں فیصلہ درست آیا ہے اس میں سب کچھ چیزوں کو دیکھنے کی ضرورت ہے اور وہ یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کچھ اس میں نگلیجنس ہوا ہے اور وہ نگلیجنس اس طریقے سے ہوا ہے کہ اگر آپ اس فیصلے کو زرہ سا دیکھیں تو فیصلہ آیا تھی کہ فیصلہ اس لیے آیا کہ جب یہ موجودہ حکومت بنی ہے تو اس وقت جو پروسیکوشن کا کام اکرم شیخ صاحب کر رہے تھے اکرم شیخ صاحب کو ایک دم اکرم شیخ صاحب وہاں سے ہڑ گئے اور اس کے بعد اس کیس کی کوئی پروسیکوشن نہیں تھی اور اس وجہ سے بہت بڑا سوال اٹھا تھا کہ حکومت نے اس معاملے کو ہینڈل ہی نہیں کیا تھا اور ہینڈل نہ کرنے کی وجہ سے یہ نوبت آئی ہے اگر حکومت چاہتی تو اس معاملے کو اس کو واپس لینے کا وہ اختیار رکھتی تھی کیونکہ اگر سابق وزیر آدم نواز شریف صاحب نے اپنی ثواب دیت پر یہ کام معاملہ کیا تھا تو موجودہ حکومت اس معاملے کو ہینڈل کر سکتی تھی لیکن اس طریقے سے تین اہم معاملات پر خاص طور پر جو تین بار اگر آپ دیکھیں گے جو باجر صاحب کے ایکسٹینشن کے حوالے سے تین بار جو اسمبلیاں گئیں عدالت میں اس میں جس طرح کی کوتائی کی گئی تھی اس میں موجودہ حکومت کی لا پروائی کا انصر فاضح ہے اور ان کی طرح سے پروسیگیوشن کا تائنات ان کی طرح سے اٹورنی جنرل کا جانا بلکل آخر مومنٹ میں ہوا کہ جب عدالت کو فیصلہ دینا تھا صحیح تو یہ فیصلہ قانونی اعتبار سے اس حوالے سے درست ہے لیکن اس قانونی اعتبار کو ہینڈل کرنے کی اور اس میں مدعی اور اس میں تمام چیزوں اگر دیکھا جائے تو اس میں حکومت کا ایک بہت بڑا خیدار نظر آتا ہے تو یہ انیسہ معاملات جا کے در رہے ہیں مقتدر حلقے ہیں دونوں عدلیہ بھی جو ہے وہ ایک اس کی بہت بڑی حیثیت ہے وہ بھی ایک اکائی ہے فوج یقینا ہماری سردوں کی محافظ ہے جب یہ دو ادارے آمنے سامنے ہم دیکھتے ہیں تو ہم کدھر جا رہے ہیں دیکھیں مسئلہ سارا یہی ہے کہ یہ ایک اشرافیہ یا مقتدرہ حلقوں کے دلیمیان یا شخصیات کے مامین قصادم نظر آ رہا ہے جہاں تک آپ اس بات کا ذکر کر رہے ہیں اگر آپ سیاسی حلقوں کو دیکھیں جو سیاسی جماعت ہیں اور جو میڈیا کے خاص حلقے ہیں وہ تو اس میں پوائنٹ سکورنگ کر رہے ہیں اور یہ شدت اختیار کرتا جا رہا ہے دو اداروں کے دلیمیان یا دو شخصیات کے دلیمیان اب اس میں واضح فرق اس وقت آئے گا جب چند دنوں کے اندر اندر گلزار صاحب سپریم کورٹ کی قیادت سنبھال رہے ہوں گے اور خوزہ صاحب جا رہے ہوں گے خوزہ صاحب کا کام کرنے کا طریقہ انتہائی مختلف ہے اور گلزار صاحب کا کام کرنے کا طریقہ انتہائی مختلف ہے تو ان باتوں کو بھی ذہنہ رکھا جائیں کہ اگلے چند اور جو فیصلے آئے ہیں جتنی جلدی جلدی آئے ہیں اس کی وجہ بھی یہ ہے اور چاہے سپریم کورٹ اس بات کی جتنی بھی بات کرتی رہے کہ نہیں وہ چیز جسیس صاحب کا کہنے کا مقصد یہ نہیں تھا جو میڈیا کے اندر پہت ہوا لیکن یہ تمام فیصلے انہی تاریخوں میں آ رہے ہیں کہ ایک اہم بجا یہ بھی تھی کہ خوزہ صاحب کا مدد پوری ہو رہی ہے یہاں پر انیس صاحب یہاں پر ایک تاریخ رہی ہے کہ جو ہے ایک ہر ڈیسیجن کے اندر انفلینس نظر آتا ہے کہ یہ جو ہے وہ فلا پارٹی کا انفلینس تھا فلا کے لیے دیا گیا اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے اس میں اس میں بھی لوگوں کو شکوک شباعت کا لوگ اظہار کر رہے ہیں کہ یہ کسی کو خوش کرنے کے لیے ہے اور معاملات کو باقعدہ بنایا گیا ہے میں چاہوں گا اس کے اوپر اپنے رائے یہ خوش کرنے کے لیے تو نہیں ہے البتہ جن ججز نے فیصلے دیئے ہیں ذرا ان کی تکرولیوں پر اگر غور کیا جائے کہنا نہیں چاہیے ظاہر ہے کہ ہم اس فیصلے پر اس طرح کی بات نہیں کر سکتے لیکن ذرا ان تکرولیوں کو دیکھا جائے ہمارے یہاں پر کچھ مائنڈ سیٹ ہیں ان مائنڈ سیٹ کے مطابق کچھ فیصلے دیئے جاتے ہیں تو یہ فیصلہ زیادہ مائنڈ سیٹ کا فیصلہ نظر آتا ہے نہ کہ قانون کا جو مائنڈ سیٹ ہوتا ہے کہ جس میں ایک آ جاتا ہے کہ بہت سکردار کیا ہوگا چاہست میں اس حوالے چلے ہیں بہت سارے سوالات کو دیکھا جائے تو یہ مائنڈ سیٹ کا فیصلہ زیادہ نظر آ رہا ہے ہاں اس میں قانون کے پہائے شامل کی گئے لیکن زیادہ اس فیصلے پر اور ان فیصلہ کرنے والوں پر اگر اور کہہ جائے اور اس کیس کو تائر کرنے والوں پر بھی اگر وزیراعظم صاحب جو سب نواز شیزہ تو ان کو دیکھا جائے تو یہ مائنڈ سیٹ کا فیصلہ زیادہ نظر آتا ہے اور ابھی بھی آپ دیکھیں کہ سوشل میڈیا سے لے کر میڈیا میں جنگ جا رہی ہے بسکلی مائنڈ سیٹ کیے تو اس میں مائنڈ سیٹ زیادہ انبول میں نہ کہ قانون زیادہ انبول میں اچھا میں ایک سوال جو میں نے پہلے ہمارے ایک پینلس سے بھی کیا تھا وہ یہ تھا کہ جیسے اداروں کا تصادم ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ لگ رہا ہے کہ ہونے جا رہا ہے یا ہو رہا ہے تو اس سلسلے میں عوام جو ہیں جو پہلے ہی وہاں پر غربت زیادہ ہے کرپشن ہے وہاں بہت زیادہ مسائل ہیں لاؤن آرڈر کے مسائل ہیں سیکیورٹی کے مسائل ہیں تو آپ اس فیصلے کو لے کر اگر آپ دیکھیں تو آنے والے دنوں میں پاکستان کس طرف جا رہا ہے دیکھیں اس وقت سب سے بڑا مسئلہ عوام آئیسولیشن میں ہے کوئی لیڈرشپ ان کے پاس نہیں ہے جو اس وقت تارے معاملات کو لیڈ کر رہی ہو اور اگر ہم یہ کہتا ہے کہ خود با خود پرٹس شروع ہو جائیں گے اس وقت صورتحال یہ ہے کہ یہاں پر پچھلے دنوں دوبارہ سے گیس کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا گیا اور اتحاشا تین سو پرسنٹ گیس کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے اب لوگ مہنگائی سے یقین نہیں طور پر دبے ہوئے ہیں لیکن اس وقت کوئی بھی امید کا سارا نظر نہیں آتا جو اشرافیاں یا اداروں کی لڑائی ہے ان اداروں کی لڑائی میں عوام بلکل لا تعلق نظر آتے ہیں آپ پورے پاکستان میں دیکھ لیجئے جو لوگ مٹھائیاں باتنا ہیں ان کی تعداد پانچ سے دس سے زیادہ نہیں ہیں یہاں تک کہ بلاول بھٹو کا کل جو رائے ویڈ کے در جلسہ ہوا ہے اس کی تعداد آپ دیکھ لیجئے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کیا صورتحال ہوئے گئے تو ابھی آپ پوری ادار پولٹیکل سچویشن کو دیکھیں تو اس میں عوام بلکل آئیسولیشن کا شکار نظر آتی ہے عوام کے پاس وہ وہ اور جو اس وقت مارے مقدرہ حلق ہیں وہ اس طریقے سے آپس میں شاید مرسپ نہیں یہ بڑی بات کی جائے کہ کوئی ریولوشنری مومنٹ ہوگی یا کوئی تبدیل آئے گی اس کے عوامی سطح پر کوئی نہ آسنا یہاں اگر اداروں کے در یہاں نہیں کچھ تبدیلیاں آتی ہیں تو وہ ایک الگ بحث ہے سہی اچھے انیس صاحب جہاں پر یہ نئی حکومت تبدیلی کا نعرہ لگا کر آئی اور درپیش چینل جس پہلے سے تھے پہلے کا ایک بہت بڑا ڈیک تھا جو ان کو آگے فیس کرنا تھا اس کے بعد جو انہوں نے سارے معاملات کیے اس کے اوپر بہت زیادہ تنقید بھی ہو رہی ہے اور بعض لوگ امید سے بھی ہیں کہ ہاں معاملات اگر ایسے چلتے رہے تو شاید ہم اس گرداب سے باہر نکل آئیں گے مگر ایک یہ نیا چیلنج ہم دیکھتے ہیں کہ یہ سامنے آ گیا آپ کیا کہتے ہیں ہم حکومت اس چیلنج کو عبور کر پائے گی کیا معاملات جائیں گے کیونکہ ابھی آپ نے خود ایک خبر کو بریک کیا کہ جو آرمی چیف کے ساتھ ملاقات ہے وہ اچھے ماحول میں نہیں ہوئی ہے تو حکومت اس کو کس طرح سے اس گرداب سے نکل پائے گی اور اپنے ٹرنیور کو پورا کرے گی کیا کہتے ہیں آپ دیکھئے حکومت کے لیے اس وقت بہت ساری مشکلات کا سامنہ ہے میں کچھ اگر آپ کے پاس وقت ہو تو میں ذرا سا ایک تاریخی اوالہ دینا چاہتا ہوں حکومت کے اگر نواز شریف صاحب جب اقتدار میں تھے صاحب کا اقتدار میں اور جب یمن کا معاملہ ہوا تھا تو اس یمن کے معاملے میں پاکستان کی حکومت نے اس وقت اپوزیشن کے دباؤ میں اور اکھلا بیان گیا تھا کہ یمن میں ہم اپنی فوجوں کو نہیں پیچیں گے تو اس کے پاس سعودیہ کی طرح سے بہت ناراضی کا احصار کیا گیا تھا اور میری ایک بار ایک پاکستان کے بہت سینئر رہنوہ پاکستان مسلم جنون کے جو اس وقت وزیر تھے ان کا کہنا یہ تھا کہ جو ساری مومنٹ ہوئی تو اس میں سعودیہ بلکل آئیسولیشن میں رہا ہے اس لیے نماز شریف کو صدایم ہو سکتی تاکہ کوئی بین اول اقامی پیشن نہیں آسکا درہا اس جملے کو ذہن میں رکھتے ہیں ہم آگے بڑھیں جو کچھ بھی امیران خان صاحب نے کیا ہے پچھلے پانچ دن دن در اور جس طریقے سے وہ سعودی آراب کی طرف انہوں نے اپنا جھکاؤ طائر کیا اور کولیل ہمپور وہ نہیں گئے اور اس کے بعد جس طریقے سے ترکی کے وزیر آزم دیب اردبان اور مہاتف محمد نے جو رسپونڈ کیا ہے ایسا لگ رہا ہے کہ پاکستان جس طرح مین اول اقامی سطح پر آئیسولیشن کا شکاہ ہوتا جا رہا ہے اور ایک طرف وہ اپنا پلڑا ڈال رہا ہے بلکل اسی طریقے سے بلکل اسی طریقے سے جو اس وقت موجودہ صورتحال ہے جو تعلقات خراب ہونے کی باتے ہیں جو اور حکومت جو وہ پورا نہیں کر پا رہی یہ اس کے لئے تف ہوتا جا رہا ہے خارجہ پالیسی سے لے کر اپنی پالیسی اور اداروں کے درمیان تعلقات تک کو وہ بہتر طور پر دین نہیں کر پا رہی ہے ماظرت کے ساتھ لیکن عمران خان صاحب کے ساتھ اس وقت جو ٹیم موجود ہے وہ ٹیم اور جو ٹیم عمران خان کو پسے پشت رہ کر گائیڈ کر رہی ہے ان کے درمیان بھی بہت بڑا کانفلکٹ ہے اور یہ کانفلکٹ جو ہے وہ آگے چل کر اگلے چند دنوں کے اندر مزید شنطت انتہار کرنے والا ہے اور اسی وجہ سے بلاول گھٹوز آداری صاحب اور مولانا فضل رحمان صاحب بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ حکومت کے لئے تین مہینیں بہت ہے بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ ٹائم آج چکے بہت کم ہے تو طور پر آگے پروگیم صورتحال بہت واضح نظر آ رہی ہے جی ہاں بلکل صورتحال واضح نظر آ رہی ہے حکومت کو جو درپیش چیلنجز ہیں جیسے انہوں نے ابھی جو بات کی دو تین چیزیں ہیں بڑی امدہ اس کے اوپر جو ہے وہ بہت ہی اہم پوائنٹس جناب انیس منصوری صاحب نے پچکی ہے کہ یہ جو وہ مملاقات ہے وہ اچھے محول میں نہیں ہوئی ہے تو اندر کیا لاوہ پکڑا ہے یہ چیز کیا برامت ہونے والی ہے دوسرا جو ایک نیا مسلم بلوگ بند رہا تھا آپ دیکھیں گے کس طرح سے ایک تذیق کی گئی کہ ایک فون کر کے روک دیا گیا ہم ایک سوفرنٹی ہماری چیلنج ہو جاتی ہے ہم ایک آزاد ملک ہیں صرف اگر آپ نے چوندارہ بروپے ہمارے اکاونٹ میں رکھے ہوئے ہیں تو آپ فون کر کے ہمیں ہمیں ڈکٹیٹ کریں گے یہ جو ایک دکٹیٹ تو کریں گے نا کیونکہ آپ نے پیسے رکھیا نہیں پھر آپ کا وہ بھائیوں والے رشتہ کان گیا آپ کے جو آپ بار بار کہتے ہیں کہ آپ نہیں کہتے تو آپ یہی ہیں نا کہ آپ ان کی حفاظت کے آپ کی ذمہ داری ان کی حفاظت یہ تمام چیزیں ہمارے دو دو برگیڈ ہمیشہ سے مارا رہے ہیں تو کیا یہ رشتہ تھا ہمارا کہ آپ کو فون کیا جائے جب دل چاہے ڈرائیور بنایا جائے جب دل چاہے اس طرح سے تم قبول نہیں کریں گے آج کا جو پروگرام تھا آپ کا ماشاءاللہ it was really good ہم نے جو آج ٹاپک ماہرین سے بھی بلکل رابطہ کیا مختلف حوالوں سے ہم نے اس کو دیکھنا تھا نا کہ قانون کے حوالے سے کیا کہتے ہیں اگر ہم اس کو وائنڈ اپ کریں تو میں یہی کہوں گا کہ پاکستان جو ہے وہ اس وقت واقعہ ایک نازک صورتحال سے گزر رہا ہے اور اس طرح کا جو انپاپولر ڈیسیزن ہے obviously وہ مزید جو ہے فضاء کو خراب کرے گا اور لوگ جیسے میں نے پہلے کہا کہ پاکستان پاکستانی عوام مختلف مسائل کا شکار ہے اور ایک ہر آئے دن ایک نئے چیلنج سے ان کو گزرنا پڑتا ہے چاہے وہ عدالتی فیصلوں کے ذریعے ہو چاہے وہ مہنگائی عوام دیکھتے ہیں کہ اس کے لئے کیا ہوگا ہے جی ہاں کچھ نہیں ہو رہا جیسے انہوں نے کہا کہ پاکستان کی عوام جو ہے نا بلکل آئیسولیٹ ہو گئی ہیں اور یقینا آپ پروگرام ختم کیجئے انشاءاللہ بہت شکر گزارے ہیں آپ کے جنرلیس طوخیر عباس صاحب کے آپ نے پروگرام شرکت کی اور جو ہے وہ ہمارا اس کے اوپر ہماری آواز کو عالم گیر کرنے میں اپنا کردار ادا کیا جو ہمارے ساتھ مہمان گرامی تھے ان سے بھی آپ نے جو ہے وہ بہت اچھے سوالات کیے تاکہ اس کو ایکسپلور کرنے کی ضرورت ہے پاکستانی قوم کو آگا کرنے کی ضرورت ہے ہماری ذمہ داری ہے یہ ہدایت ٹی وی ہے یہاں سے یہ مرکز ہدایت ہے یہاں سے اگر ہدایت نہیں جائے گی تو پھر کہاں سے جائے گی ہمارا یہ ذمہ داری بنتی ہے ہمارا شرعی اخلاقی فریضہ بنتا ہے کہ ہم اس کو چیزوں کو اپڈیٹ کریں ہماری ہدایت تسلسلہ ہدایت کی سکرین سے جاری وسائر رہے گا ہمارا شرعی